کے لیے آنریریم رکھا ہوتا ہے وہ نہیں دیا گیا لہٰذا میں وہ ریٹن فارم آہ سٹیج منسٹر کو پروائیڈ کر رہی ہوں کہ وہ پچھلا بھی ان کو دیں ایریر کے ساتھ اور آنے والے اس بجٹ کے لیے بھی جو اعلان کریں تھی کیونکہ یہ حق دار ہیں اور یہ آہ اس کی محنت کا صلاح ان کو وقت پہ مل جائے آہ جانبی سپیکر ابھی تو کافی کچھ میں نے بولنا ہے ابھی آپ نے اتنا ہی ٹائم مجھے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ بہت شکریہ محترمہ تاشفین صفدر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ میرم سپیکر آپ نے مجھے آج بجٹ پہ بولنے کا ٹائم دیا ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے اور اس کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ یہ فیلحال اس وقت معیشت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ملک کی یہ بہترین بجٹ تھا جو پیش کیا جا سکتا تھا یہ بیس بجٹ اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ بجٹ حقیقت پر مبنی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور عوام کے سامنے ہر چیز رکھتے ہوئے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے جب بھی کوئی حکومت کوئی بجٹ پیش کرتی ہے تو اس میں ہر شعبے کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور اس حساب سے اس کو ٹائملی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے کس شعبے میں کام کریں گے اور اس حساب سے جو معیشت کا حال تھا میرا خیال ہے کہ یہ بجٹ اس لیے بہترین ہے کہ ہماری حکومت کی جو نیت ہے وہ معیشت کے استحقام کی ہے ہم معیشت کا استحقام چاہتے ہیں اور ہماری حکومت کا الحمدللہ اس وقت جو عظم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہو یا ہمارے کوئی بھی سکیمز ہوں پروجیکٹس ہوں اس میں ہمارے ملک کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے ملک میں ہی رہے ہمارے ملک کے ہی کام آئے اور اس میں کوئی باہر کے ملکوں میں جائداتیں نہ بنائی جائیں کوئی منی لانڈرنگ نہ ہو بلکہ سارا ملک کا جو پیسہ ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہو اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ہمیں اس بجٹ میں ظاہری بات ہے جب معیشت کی یہ حالت ہوتی ہے اور اس حالت میں ہمیں یہ بجٹ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو کئی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن انشاءاللہ جب ایک ریگلر طریقے سے یہ چیزیں ہوں گی تو ہر چیز امپروو ہوگی اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بہت یہ کئی دنوں سے بجٹ کے اوپر سپیچز بھی ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اگر کوئی سجیشن کوئی پوزیٹیف سجیشنز ہیں تو وہ دی جائیں کیونکہ گنجائش موجود ہوتی ہے بہتری کی اگر آپ لوگ پوزیٹیف سجیشنز دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں لیکن پرائے مہربانی تنقید برائے تنقید نہ کریں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جس حالت میں ہمیں معیشت دی گئی ہے ابھی ہمارے آنوریبل میمبر نے ایک بات کی کہ نگاہیں جن کی جم جائیں مستقبل کے چہرے پر وہ ماضی کی محرومی کو دہرائیہ نہیں کرتے بلکل نہیں دہرائیہ کرتے ہم بھی نہیں دہرانا چاہتے لیکن ہم عوام کو بتانا ضرور چاہتے ہیں کہ اس عوام کو جن محرومیوں میں آپ نے ڈالا ہے ہم اس سے چھپا کے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی عوام بھی اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہو کے ان محرومیوں سے اس ملک کو نکالے جن میں آپ نے انہیں ڈبو دیا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ بہت میرے موزز ممبران یہاں پہ بڑا تنس کر کر کے بڑے طریقے طریقے سے بڑے میٹھے انداز میں سپیچز کر رہے ہیں اور بڑے فیکٹس فگرز اور نمبرز بھی ہمیں بتا رہے ہیں حیرانگی اس بات پہ ہے کہ یہ فیکٹس فگرز نمبرز انہیں پچھلے دس سالوں میں کیوں نہیں اتنے قابلے غور لگے اور اگر وہ قابلے غور لگ جاتے میڈم سپیکر تو آج ہمارا کرزہ چھے ہزار ارب سے بتیس ہزار ارب پہ نہ چلا جاتا میرے بہت موزز ممبر یہاں پہ ایک سینئر میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اپنی جماعت کے ساتھ مل کے ایک مذہر کا خیز انداز میں ایک کلاس لگانے کے انداز میں نعرے بازی میں کچھ سوال و جواب کر رہے تھے یہ یہ رویہ نہ اپنائیں کیونکہ اگر آپ کے سوال و جواب تو چند منٹ میں ختم ہو گئے لیکن اگر یہ سوال و جواب قوم نے اور ہم نے شروع کر دی ہے تو کئی دن لگ جائیں گے اور ایوان کا وقت بہت قیمتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بجٹ کی اور فنڈز کی بات کتنے آرام سے تنقید کے اندر کر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلش فنڈز کے نام پہ کتنا ارب اور روپیہ قوم کا برباد کیا اور یہ ہمارے آنگوئنگ پروجیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں ہاؤزنگ کی منسٹری میں کام کرنے اور اس کی ممبر ہونے کے اور بینگے پروفیشنل میں ابھی میری فاضل ممبر نے یہ ہاؤزنگ کے اوپر بھی بات کی تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہم پچاس لاکھ گھروں کا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں یا جو ہم ہاؤزنگ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اتنا اچھا منصوبہ نہیں دیا گیا اتنا پلینٹ قسم کا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس میں سارے ایکسپرٹس انوال کیے گئے ہیں اور آج تک جتنے ہاؤزنگ سکیمز کے اندر فلاؤز تھے ان فلاؤز کو ہٹا کے ساری منسٹریز کو آن بورڈ کیا گیا ہے تاکہ ہمارا ملک جو کہ بے گھر افراد کی ریشو میں سب سے اوپر ہے اس کو حل کیا جا سکے اس لے کو اور ہمارے جتنے آن گوئنگ پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں یا جن کا ہم نے دعویٰ کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سارے پروجیکٹس انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے اور وہ سلف سسٹینبل پروجیکٹس ہیں وہ ایسے پروجیکٹس ہیں کہ اگر ہماری حکومت ہو یا خدا نخواستہ نہ ہو تو بھی کوئی حکومت آئے وہ ان کو روک نہیں سکے گی یہ سسٹم ایسا ہو جائے گا تو ہم ہوم بک کر کے کام کر رہے ہیں ہوم بک کر کے کام کیا جاتا ہے جب گھر کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں تو وہ گھر کھڑا بھی رہتا ہے ورنہ اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آشیانہ سکیموں کا ہوا جن کی پھر مثال صرف کرپشن کی کتابوں میں ہی ملتی ہے اور بجٹ کی بات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب کا پورا بجٹ لاہور پہ لگانے والے لوگ لاہور کو پیرس بنانے والے لوگ چھتیس ازلا کو اگنور کرے لاہور میں میٹرو بسز اور اورنج ٹرینز بنائی جا رہی ہیں موٹر وے آپ بنا رہے ہیں میرا تعلق پنجاب کے ایک شہر خاریاں سے ہے جہاں دس سال سے ان کے ایم این اے بھی بیٹھے ہیں میرے شہر میں میرا شہر سروس روڈ کو ایک نورمل یو ٹرن کو اوور ہیڈ بریجز کو ترس رائر وہاں لوگ ایکسیڈنٹس سے مر رہے ہیں کیوں نہیں آج تک میرے شہر کو پنجاب میں کنسیڈر کیا گیا اور ان کے میمبران جو یہ سیلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں میں یہ کہوں گی کہ ان کے جو ایکسیڈنٹل لیڈرز ہیں آج کل وہ آج کل وہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے موڈ میں ہیں ابھی گھر سے نکلتے ہوئے ہی میں ایک پریس کانشنس ریپیٹ ہو رہی تھی ٹی وی پہ میں نے وہ سنی اس میں باپ بیٹی کا قصہ بیان کیا جا رہا تھا تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رولرز آردش آف گاڈ جو حکمران ہوتا ہے وہ پالنہار ہوتا ہے اس وقت آپ باپ بیٹی کے قصے بیان کر کے ہمدردیاں قوم کی نہ سمیٹیں یہ معاملہ باپ بیٹی کا نہیں ہے یہ معاملہ کوئی اور ہے اور ان کی لیڈر جو کہ بہت آئنسٹائن ارستو افلاتون اور بہت لائک ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو لائک نہیں سمجھتی ہم ضرور آپ کی لیاقت مان لیتے جب آپ ہمیں ایسا کچھ کر کے دکھاتے ہم تو جب سوچتے ہیں ہمارے سامنے کیلبری فونٹ آ جاتا ہے ہم تو جب سوچتے ہیں اگر آپ یہ کچھ ہمیں بتانا چاہتے یا عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں تو خدارہ اپنے ان دو بھائیوں کو واپس بلالے جو تین دفعہ پاکستان کے وزیر آزم کے بیٹے ہونے کے باوجود یہ ماننا نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں خدارہ خدارہ وہ ذرائے ہمارے سامنے لے آئیں جن پہ ہم یہ ایوان بھی گواہ ہے کہ بار بار سنایا گیا کہ یہ ہیں وہ ذرائے اگر وہ ذرائے آپ یہاں لے آئیں اپنے بھائیوں کو لے آئیں عوام کو اعتماد آ جائے گا بہت اعتماد آ جائے گا باپ بیٹی کے قصے سمنانے سے زیادہ بہتر ہوگا اور ایک وہ لیڈر ہیں ان کے جو بہت گرج برس رہے ہیں اور حساب لینا چاہ رہے ہیں حساب لیں میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس اتنے عرصے سے سندھ کی حکومت ہے آپ میں دوہزار چودہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے تھر گئی امداد کے لیے گئی کیونکہ بچے وہاں کہت سالی اور بھوک سے مر رہے تھے جہاں پہ ہم بیس سے پچیس کونیں بھی لگوا کے آئے وہاں میں نے مٹھی میں مرتے ہوئے بچوں کو دیکھا وہاں میں نے مرتے ہوئے بچے گود میں ماں کے بچے مر رہے تھے اور وہ ماں کے جو آنسو گر رہے تھے نا وہ بھی آنسو ہیں اور آپ کی بہن کی آنکھوں سے نکلنے والے بھی آنسو ہیں یہ دونوں آنسو ہیں موڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے گھروں سے آنکھوں سے نکلنے والے بھی آنسو ہیں ایک آنسو وہ ہے ایک آنسو یہ ہے حساب تو ہوگا آپ یہ دیکھ لیں کہ حساب تو ہوگا لیکن ان آنسووں کا حساب اوپر والی ذات لے گی اور اس حساب سے ڈرئیے میگا پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں ہماری جو حکومت آئی ہے الحمدللہ بڑے نظریے لے کر آئی ہے پاکستان کو اس بری حالت سے نکالنے کا عذر لے کر آئی ہے ہاں وہ منصوبے بھی ہوں گے لیکن فیلحال جس حالت میں آپ نے اس پاکستان کو ڈالا ہے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ پیٹ بھر کر سوئے ہر بچے کے پاس تعلیم ہو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی بھوک سے سستی ہو یہ بستی کاش ہماری ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو اور ہاں انشاءاللہ عمران خان اور اس کی ٹیم اس نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے شکریہ جناب رشید احمد خان صاحب شکریہ میڈم سپیکر آپ نے مجھے موجودہ بجٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فرام کیا میں اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا بانی پاکستان حضرت قائدی عظم رحمت اللہ علیہ کو جن کی ولولہ انگیز قیادت میں انیس سو چالیس کو جو قرارداد پاکستان پاس ہوئی اس کے نتیجے میں ان کے سبز حلالی پرچم تلے جب برے سغیر کے مسلمانوں نے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا اور اس جدوجد کے نتیجے میں سات سال کے مخصر عرصہ میں پاکستان مارز وجود بھی آیا پاکستان حاصل کرنے کے بعد ابتدائی آٹھ دس سال جو ہے اس میں چھے چھے ماہ بعد سال سال بعد حکومتیں بنتی رہی ٹوٹے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے جو بلک کے جمہوری جدوجد کے نتیجے میں حاصل کیا گیا تھا جو عوام کے ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا تھا جس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اگرازوں مقاصد جو قید عظم کے سامنے تھے وہ آج تک تشنا ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جمہوری حکومتیں جو ہیں ان کو بار بار توڑا گیا اور نتیجہ تن اٹھاون کا مارشلہ آیا اس مارشلہ کے نتیجے میں اتنے گھٹن رہی لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہ ملے اور مشرقی پاکستان اسی بنا پہ ہم سے دو لخت ہوا اور میں سمجھتا ہوں بدقسمتی کی بات ہے ستر کا آئین منظور ہونے کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں زلفقار علی بھٹو کو کہ ان کی قیادت میں ایک متفقہ آئین دیا گیا اور آئین کے نتیجے میں